پرطانیہ کے شہر ووکنگ کی پاکستانی کمیونٹی نے پاکستان میں نئے ڈیم کے قیام کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹ کا اتمام کیا جس کا انتظام حافظ سعید حاشمی، پزل رحمان شفیق، یاسر لطیف، پیسان لاہی، پرویز اختر اور تنویر اسغر نے کیا مقامی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی جنہیں معروف تجزیہ نگار آزم جمیل نے پاکستان میں پانی کی کمی کی حوالے سے بنیادی معلومات دیں تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ انہیں موجودہ حکومت پر مکمل اعتماد ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کی مانی مدد کے ذریعے بہت جلد دیم منصوبے کو مکمل کر لے گی جہاں بھی اوورسیز پاکستان میں رہتے ہیں کسی بھی دنیا کونے میں یا پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان سب کا ہے اور ڈیم کے قومی ضرورت ہے پاکستان کی ضرورت ہے انشاءاللہ میں پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے محبانے بہتر جانے بچے ہیں چیز رکیم دلاتا ہوں کہ یہ کترہ کترہ مل کا دریار بنتا ہے انشاءاللہ پاکستان کا ڈیم بنے گا وکنگ کی کمیونٹی اور جو سرانڈنگ کے لیے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ فانڈ ریزر رکھا تھا پاکستانی اور پاکستانی بڑھ چڑھ کے حصہ نے اپنا حصہ ڈالیں اور پاکستان کو اس کے حصہ سے بچا سکے اس دفعہ جو ٹائم کا امران خان صاحب نے یا چیف جرسر صاحب نے ریکویسٹ کی ہے سارے لوگ بڑھ چڑھ کا حصہ لے رہے ہیں ہم پورا تعمل کر رہے ہیں پاکستان میں جو اگھنٹ کی ہے اس کو انشاءاللہ ہم ایک نہیں اس کو کنٹینیو رکھیں گے پاکستان گverمنٹ کو سپورٹ کرنے والے پاکستانی ہمیشہ رہے ہیں تقریب میں شریک سینکڑوں پاکستانیوں نے دل کھول کا ڈیم فنڈز میں مالی امداد دی اور ڈیڑھ لاک پونڈ کی اختیر رکم اکتھی کی جبکہ اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ یہ سلسلہ ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک جاری رہے گا آفتاب ایک ایر وائی نیوز ووکنگ